قرآن پڑھاؤں اور ایک بیٹی ہے سالکہ ارشد تلحہ اجاز اور سالکہ ارشد دونوں سے گزاری شہر کے اسٹیٹ پہ تشریف لیں السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ محترم بھائی نے بتایا ہے ہم نے جتنی دفعہ ان دو بچوں کا سارے بچے ہی مانشاللہ اپنی جگہ پہ بڑی کردار پیش کیا ہے اور خاص طور پہ والدین نے جو محنت کی ہے لیکن یہ دو بچے جن کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ جن کے پاس اللہ نے اولاد نہیں دی اللہ ان کو ایسے بچے نصیب کرے پوری کتاب میں سے ہم نے کتنی دفعہ ان بچوں سے سوال کیا ہے اور یقین کریں کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بچے ایک دفعہ بھی اٹکے نہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ یہ بچے آپ کے سامنے پورا انشاءاللہ اپنا پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلا سوال میں تلہ سے کروں گا دوسرا بیٹی سالکہ سے تو ایک سوال تلہ سے اور دوسرا سالکہ سے تو یہ ترتیب یاد رکھیے گا تلہ آپ یہ بتائیے کہ شرک کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے سالکہ بیٹے آپ بتائیں تو حید علوہیت میں شرک سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور سے دعا مانگنا کسی اور کو مشکل میں پکارنا تو حید علوہیت میں شرک کہلاتا ہے شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رستاہی اور اللہ تعالیٰ میں نقص ہے حاجہ ترواہ کا کیا مطلب ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی کوئی حاجت رواہ ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کو شاہ کیوں وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے علاوہ ساری کائنات مخلوق ہیں اور مخلوقات کو پیش امار مشکلیں آتی ہیں لہٰذا جن کو مشکلیں آتی ہیں وہ مشکل کو شاہ نہیں ہو سکتے مختارے کل کون ہے مختارے کون صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کون ہو سکتے ہیں جی نہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں خاتمہ نبیین بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاحت مشرق نہیں رہازہ ان کے بارے میں ایسا قیدہ رکھنا درست نہیں شفاحت کا کیا مطلب ہے شفاحت کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگا کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاحت کا مالک ہے ہرکز نہیں شفاحت کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے کیا انبیاء اور علیہ بھی شفاحت کر سکتے ہیں جی ہاں انبیاء اور علیہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاحت کر سکتے ہیں انبیاء اور علیہ کی لوگوں کے بارے میں شفاحت کریں گے انبیاء اور علیہ کرام گناہگار کی سفارش کریں گے کسے مشرقیاں کافر کی سفارش نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش وقع سے ویل querخانہ کعبہ کب تعمیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کس حکمت سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تین سال چھکا چھکا فردن فردن دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیاں دعوت کا دی نبوت کے چوتھے سال دوسری مرتبہ حجرت حبشہ کب ہوئی اور اس میں کتنے افراج شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تبلیغ کرنے کے لئے کب تشریف لے گئے واقعہ میراج کب ہوا اسلام کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے مدینہ مرورہ میں کس قبیلے کے لوگ سب سے زیادہ مصرح غزوہ احد کب ہوا اور اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد تین ہجری کا ہوا اور اس میں ستر صحابہ شہید ہوئے غزوہ خندق کب ہوا اور کتنے دن جاری رہا غزوہ خندق پانچ ہجری کا ہوا اور ایک ماہ جاری رہا فتح مکہ کب ہوا آٹھ ہجری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حاج کی اور کتنے عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حاج اور چار عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتا دیں سیدنا قاسم سیدنا عبداللہ سیدنا عبراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتا دیں سیدنا فاطمہ سیدنا زینب صحابہ اکرام کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو منتحق کر کے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بشری خطاہوں کو معاف کر دیا اور وہ سب جنتی ہیں سید و شہدہ کے صحابی کا لقب مراد رسول کون ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دامات کا نام کیا ہے میز بانے رسول کی صحابی کا لقب ہے سب سے زیادہ حدیث کی صحابی صبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کونسی بیوی فوت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے دامات کا غسیل الملائکہ کی صحابی کا لقب ہے سیدنا حمزہ حنجلہ رضی اللہ تعالیٰ نے امین امت کی صحابی کا لقب ہے غزوہ تبوغ سے پیچھے رہنے والے صحابی کے نام قاب بن مالک مرارہ بن مبعی حلال بن امیعی دامات علی اور سسرے رسول کس صحابی ہیں آپ کی زندگی میں کونسی بیوی فوت ہوئیں سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابی کے پیچھے نماز ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو موزن رسول صحابہ کے نام بتا دیں سیدنا بلال حبسی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موں بولا بیٹا کہا کہا تھا سیدنا زیاد بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مبلغ صحابی کون جو مکہ سے باہت تبلیغ کرنی سیدنا موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تجعال سے کس صحابی کی ہیں سیدنا تمین تیاری رضی اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں فوتونے والے صحابی کا نام کی ہیں آمیر بن واسلا رضی اللہ 그�elt اللہ کی تلوار کی صحابی دائیٰ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے ماباپ آپ پر قربان جائے سیدنا سیاد بن عقیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ خیبر کی صحابی کو منافقوں کے نام اللہ کے نبی نے بتایا تھا کون سے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کی محبت میں غلامی کو ترجیح دے لیے وہ کون سے صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے قرآن سیکھنے کا حکم دیا سیدہ عبیبین کاتب وحی اور مومنوں کے ماموں کی صحابی کو دیتے ہیں بھارک اللہ حفیقم ویسے تو ابھی تسلسل چلایا جائے تو چل سکتا ہے آپ حباب نے دیکھ لیا ہے قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن 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 بچوں کو اپنے صاحبِ ایمان بناو قرآن پڑھاؤ سرکار کی صیرت سے ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جی مل کا گزارہ ہے ہنر مرد بنانا جی مل کا گزارہ ہے ہنر مرد بنانا اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھولا کافی سارا ٹائم بھائیوں کا لے لیا ہے لیکن یہ چیزیں ضروری تھی یہ بھی ایک پیغام تھا ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تو اب جیسا کہ بچوں کو انعامات دیے گئے ہیں جن ہمارے اساتذہ نے مہنتیں کی کوشش کی اور دن رات ایک کر کے مسلسل ٹائم دیا اب انشاءاللہ میں ان کو مدعو کروں گا اور ان کو انعامات دینے کے لیے میری زندگی میں اور میری دینی نحج پر تربیت کرنے والے اور مجد کو یہاں تک بچانے والے جس ہستی کا نام ہے وہ میرے والدِ گرامی مخترم میامد حسین صاحب ہیں ان سے بر کے میرے لیے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ میں اپنے قابل فاضل مہمان جو کہ لمبا سفر کر کے اللہ کی رضا کے لیے تشریف لائے ہیں مخترم فضیلہ تو شہب عبدالوارس گل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اساتذہ اکرام کو اپنے ہاتھوں سے کچھ تخائف دیں مخترم والدِ گرامی عامد حسین صاحب مخترم عبدالوارس گل صاحب سب سے پہلے ہمارے جو استاد ہیں مدیر التعالیم مخترم شیخ کاری رضا اللہ صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں مخترم جناب سلیم عاصف صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی تشریف لائیں مخترم جناب حافظ امیر صاحب ان سے میری گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں بس چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ شیعہ کا درست شروع ہونے والا ہے کریان پڑھاؤ کریان پڑھاؤ کریان پڑھاؤ کریان کریان بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤں ہم سب کے جو امیر ہیں اور مدیر ہیں دار الفلا کے محترم عرفان حسین صاحب انہوں نے بڑے پن کا اور بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام اصازہ کی حسن افضائی کی لیکن آج کی خوبصورت بزم سجانے کا سہرہ ان کے سر جاتا ہے اللہ ان کو صحت بھی دے نرینہ اولاد بھی دے اور ان کے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول بھی فرمائے تو ہم چند ساتھیوں کی جانب سے اور ان کے چانے والوں کی جانب سے ایک بابرکت تحفہ تفسیر القرآن الكریم کے صورت میں ہم ان کی خدمت میں بیش کرنا چاہتے ہیں اور میں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ تحفہ جو ہے وہ اپنے لخت جگر کو عطا فرمائے کریں آنے پڑھاؤں 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 موسیقی